السلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال چینل آپ کے امید کرتا ہوں سبر خیر خیر اس ہوں گے بچوں آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے ایٹموسفیر ہم نائنٹھ کلاس کی فیزکس پڑھ رہے ہیں سٹوڈینٹس اس کے اندر ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ایٹموسفیرک پریشر کیا ہوتا ہے ایٹموسفیرک پریشر کے ریلی وینٹ ہم نے ایک ایکسپیرمنٹ کو پڑھنا ہے سٹوڈینٹس کے لاب ہم پڑھیں گے کہ ایٹموسفیرک پریشر کو ماہر کیسٹیز کے ذریعے کرتے ہیں مض versucht پہلے میں دیکھتے ہیں کہ ایٹموسفیرک پریشر کیا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم دیکھلیتے ہیں کہ ایٹموسفیر کیا ہوتا ہے ایٹموسفیر کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو پتا ہے کہ زمین کے اوپر ہوا موجود ہے اور یہ ہوا کہاں تک موجود ہے سٹوڈنٹس تقریباً چار سو اسی کلومیٹر تک زمین سے اوپر ہوا موجود ہے اور جہاں تک وہ ہوا موجود ہے اس سارے ریجن کو ہم کہتے ہیں ایٹموسفیر جو ایک کور ہوا کا موجود ہے اسے ہم کہتے ہیں ایٹموسفیر 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 اسے پ분ہ ایٹموسفیر ہے تو سیجھے تو ہوگی ایٹموسفیر کی ڈیفنیشن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹموسفیرک پریشر کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں ایٹموسفیرک پریشر 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 ایٹموسفیر 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 تصوری پریشر ایٹموسفیرک سٹوڈنٹس یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو کلیر کر دوں کہ دیکھیں جیسے جیسے کنسیڈر کریں کہ یہ ارث ہے ہم جیسے جیسے ارث سے اوپر جاتے ہیں تو سٹوڈنٹس ارث سے جتنا ہم اوپر جاتے جائیں گے ویسے ویسے ہی گریوٹیشنل فورس آف ارث وہ کم ہوتی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جو ہوا موجود ہوگی وہ زیادہ ڈینس ہوگی سٹوڈنٹس جیسے دور جاتے جائیں گے ہوا کی ڈینسٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے بلکل ہوا کی ڈینسٹی ختم ہو جاتی ہے مطلب بلکل وہاں پہ ہوا ختم ہو جاتی ہے تو سٹوڈنٹس چونکہ یہ ایٹموسفیر کی وجہ سے پریشر ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پہ چونکہ ڈینسٹی زیادہ ہیں زمین کے قریب قریب تو یہاں پہ یہ پریشر کیا ہوگا زیادہ ہوگا اور یہاں پہ اوپر جہاں پہ ڈینسٹی کم ہے وہاں پہ یہ ایٹموسفیرک پریشر بھی کم ہوگا سٹوڈنٹس اب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ ایٹموسفیرک پریشر چاہاں تمام ڈائریکشن میں ایک کرتا ہے یا جسٹ ایک کسی ڈائریکشن میں ایک کرتا ہے تو سٹوڈنٹ اس کا سیمپل سانتہ یہ ہے کہ ایٹماسپیر پریشر تمام ڈیریکشن میں ایکویلی ایگزرٹ ہو رہا ہوتا ہے سٹوڈنٹ اس کے سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک بلون لیتے ہیں اور اس کے اندر جب ہم ہوا بھرتے ہیں تو وہ چاروں طرف اس طرح سے ایک سپیریکل فارم میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ دیکھ اس کے اوپر چاروں طرف سے جو پریشر ایگزرٹ ہو رہا ہے وہ ایک جیسا ہے آپ کنسیدر کریں لیت سے ایٹماسپیر پریشر اوپر سے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ ایگزرٹ ہو رہا ہے ایزیوم کر رہے ہیں تو اور باقی سائٹوں سے کام ایگزرٹ ہو رہا ہے تو پھر کیا ہونا چاہیئے تھا جب ہم بلون کے اندر ہوا بھرتے تو اسے کچھ اس طرح اس شیپ میں بڑھنا جائیے تھا کیونکہ اوپر سے پریشر زیادہ ایگزرٹ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ اوپر جس کی سائٹ ہوتی ہے آرموسٹ پلیٹ بن جاتی اور یہ والی سائٹ اس کی باقی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ایک سپیر کی فارم میں تو سٹوڈنٹ چونکہ وہ ایک سپیر کی فارم میں بڑھتا ہے جب ہم بلون کے اندر ہوا بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایٹماسپیرک پریشر چار طرف سے ایک جیسے ایگزرٹ ہو رہا ہوتا ہے اب سٹوڈنٹ ہم ایک ایکسپیرمنٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایٹماسپیرک پریشر کے ہی ریلیونٹ ہے آپ لوگ کنسیڈر کریں اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایٹماسپیرک پریشر واقعی ایگزرٹ ہو رہا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ آپ کنسیڈر کریں کہ ہمارے پاس لیٹ سے ایک کین ہے جہاں پہ اس کا لیڈ ہم کھول کے اس کے اندر پانی فیل کر دیتے ہیں یہاں در اسے عالموں سے ہم پھاک پانی سے پھل کر دیتے ہیں اب ہم اس کے نیچے یہاں پہ فلیم جلا دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ یہاں پہ جب پانی موجود ہے یہ بخارات میں کنسیڈرٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پہ یہ وارٹر ویپر کیا کریں گے یہاں پہ جو پہلے سے ہوا موجود ہے یہ وارٹر ویپر اسے باہر نکال جائیں گے اس راستے کے تروں یہاں سے ساری کے ساری جب ہوا باہر نکل جائے گی یہاں پہ جسٹ وارٹر ویپر موجود رہ جائیں گے اس کے اندر تو ہم نے کیا کرنا ہے اس جو بھی یہ چیز ہے کین ہے جو بھی چیز ہے اسے ہم نے فلیم سے اٹھار دینا ہے اور اٹھارنے کے بعد اس کی جو لیڈ ہے یہاں پہ اسے بند کر دینا اس کے ہم نے بند کر دینا ہے جب یہ بند ہو جائے گا تو اس کے اندر باہر سے ہوا اندر نہیں انتر ہو سکتی یہاں پہ جسٹ کیا موجود ہیں وارٹر ویپر موجود ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے پانی کے نل کے نیچے سے لے کے جانا ہے جب ہم پانی کے نل کے نیچے لے کے جائیں گے اس کے اوپر جب ہم پانی اس کے اوپر گرائیں گے تو کیا ہوگا یہ جو اس کی والز ہیں یہ اس طرح سے ٹیڑی ہونا شروع ہو جائیں گی تو سٹوڈنس ایسا کیوں ہوا اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھ سٹوڈنس اصل میں ہوئی ہی رہا ہوتا ہے جب ہم نے اس کے اندر پانی بننے کے بعد اسے گرم کیا تو یہاں سے ہوا باہر نکل گی وارٹر ویپرز یہاں پہ پریشر کرنا شروع ہو رہے تھے اس جگہ پہ والز کے اوپر وارٹر ویپرز پریشر کر رہے تھے اور باہر سے ایٹم آسپیرک پریشر اس کے اوپر اگزرڈ ہو رہا تھا وہ دونوں پریشرز ایک دوسرے کو کینسر آؤٹ کر دیتے تھے اور اس کی جو شیپ تھی وہ قائم تھی لیکن جب ہم نے اس کے اوپر پانی ڈال رہ شروع کیا تو کیا ہوا یہ جو وارٹر ویپرز ہیں یہ کنڈینس ہو جائیں گے اور دوبارہ سے پانی کی فارم میں چلے جائیں گے تو اندر سے ہمیں گیس تو ہوا تو پہلی وائل نکال چکے ہیں اب اندر سے کوئی بھی پریشر ڈال نہیں ہو رہا ہوگا کیونکہ جو وارٹر ویپرز تھے وہ تو پانی میں کنڈ ہو گئے ہیں صرف باہر سے پریشر ڈال رہا ہوگا یعنی ایٹم آسپیرک پریشر تو سٹوڈینس کیا ہوگا جب باہر سے پریشر جاتا ہوگا اندر سے پریشر نہیں ہوگا تو وہ سکویز ہو جائے گا وہ سکڑ جائے گا جو بھی ہمارا کین ہوں گا تو سٹوڈینس یہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ ہے جو آپ لوگ گھروں میں بھی پرفارن کر سکتے ہیں بلکل ایزی سائے آپ لوگ سٹوڈینس اس چیز کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر ایک پلاسٹکی بوٹل لیں اس کے اندر سے موں کے ذریعے آپ سک کر کے ساری ہوا باہر نکال دیں تو اس طرح سے اندر کی طرف پیچک جائے گی یا آپ کو سکشن سکشن پاپک یا کوئی اور چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ اس کے اندر سے ہوا نکال دیں اس میں بھی سیم یہی ہوگا کہ جب آپ اس بوٹل کی اندر سے ہوا نکالیں گے تو کیا ہوگا جہاں سے اندر سے جو پریشر کر رہی ہوگی ہوا وہ باہر نکل جائے گی تو اندر سے کوئی پریشر نہیں ہوگا جسٹ باہر سے اٹمسفیرک پریشر ہو رہا ہوگا وہ اسے پیچکا دے گا آپ اسے دیکھ سکیں کہ وہ پیچکا کی جائے گی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس اٹمسفیرک پریشر کو میر کر سکتے ہیں اور اگر میر کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کون سی ڈیوائیس کرتے ہیں چلی ہم اس چیز لوگی دیکھتے ہیں ڈیوائیس کرتے ہیں بیرو میٹر اب بیرو میٹر کیا ہے سیمپل اس کی ڈیپینیشن ہی ہی ہے کہ اٹمسفیرک پریشر کو میر کرنے کے لیے بھی اس دیوائیس استعمال ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں بیرو میٹر بار میٹر اٹمسفیرک پریشر اب ہم دیکھیں کہ سٹوڈینٹس کی یہ کس طرح سے کام کرتا ہے جسے ہم بنا سے کس طرح سے ہیں سٹوڈینٹس ہم عمومی طور پر جو بیرو میٹر کی اس کے اندر ہم نے یہاں تک اسے مرکری سے فیل کیا ہوا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ایک اور ٹیو لیتے ہیں جس کی لیندھ ون میٹر ہوگی اس اس ون میٹر کی ٹیو کو بھی ہم بلکل فیل کرتے ہیں یہ سائیڈ باند ہے اور اس کا یہ اوپر والا سیرہ اوپن ہے ہم اس کے اندر یہاں پر مرکری فیل کر دیتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر لیٹس ایم کوئی چیز رکھیں اسے اس کے اندر پلٹا اس طرح سے یہاں پر رکھ دیں گے بلکل اسے ایسے پلٹا تو جب ہم اسے یہاں پر پلٹا کریں گے اس جگہ پر اس کے اندر پلٹا کریں گے تو یہ جو مرکری ہے یہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے گا یہاں تک نیچے آ جاتا ہے یہ اوپر والا جگہ خالی ہو جائے گی یہاں پر اس کے اندر مرکری رہ جائے گا یہاں پہ آکے رکھ جائے گا اب ایک چیز جو یہاں پہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے دیکھیں اب یہ مرکری کیا ہے ایک لیکویٹ ہے اور یہ اس وقت سٹیٹک حالت میں رکھا ہوا ہے تو جب بھی کبھی لیکویٹ رکھا ہوا ہو تو اس کی تمام پوائنٹس کے اوپر اگزرٹ ہونے والا پریشر ایک جیسا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریشر کون کون سے اگزرٹ ہو رہے ہیں دیکھیں突ینٹس یہ تو اوپن ہے جہاں سے سمپل اٹموسپیرک پریشرhertz ہوتا ہوا ہو جائے پی اے بادوں کے باہر یہاں پہ بھی اٹموسپیرک پریشر پریشرڈہٹ ہو رہا ہوگا لیکنی یہاں پہ دیکھیں اس پوائنٹ کے اوپر جہاں پھر پریشر ہوتا ہو رہا ہوگا وہ کرنی ہے جو اوپر مرکری موجود ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ پریشر spare قرارڈ ہو رہا ہو کہ اس ٹونینٹس اس مرکری کی triangle کی وجہ سے جو پریشر ہوگا اسے میں جس سے پی ایم کہہ دیتا ہوں اب چونکہ یہ مرکریر ہے یہ رکا ہوا ہے تو یہاں پہ اگرٹ ہونے والا پریشر اور یہاں پہ باہر رہیں بھی اگرٹ ہونے والا پریشر یہ دونوں ایکوال ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم پی ایم کو فائنڈ کر لیں تو ہم وہی ایٹماسپیرک پریشر کی ایکوال ہوگا اور ہم کہیں گے کہ ہم نے ایٹماسپیرک پریشر کو میر کر لیا ہے تو سٹوڈنٹس پی ایم کو میر کرنے کے لیے ہم ایک ایکویشن کا یوز کرتے ہیں وہ چلنے دکھ جائیں کہ کیا ہے سٹوڈنٹس وہ ہے میں جس پی لکھ رہا ہوں یہاں پہ وہ ہے رو جی ایچ اب یہ کیا ایکویشن کہاں سے آگئی اس کے آپ لوگ انٹینشن نہیں لینی نیکس ٹاپک میں ہم اسے ڈرائیو کریں گے ہاں اب میں آپ لوگوں کا بھی جس اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس کا مطلب چاہ ہے سٹوڈنٹس آپ لوگ کنسیڈر کریں کہ ہمارے پاس سٹوڈنٹس یہ ایک جار ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس کے اندر ہم نے لیکویشن یہاں تک یہ فیل کر دیا لیکویشن یہاں تک تو سٹوڈنٹس یہ لیکویشن اس کے اوپر پریشن کر رہا ہوگا یہاں پہ اب اس پریشن کو جب ہم فائنڈ کرتے ہیں تو اس ایکویشن سے فائنڈ کرتے ہیں اور یہ چیزیں اس کے اندر کیا ہیں یہاں سے لے کر ہی جو لیکویشن کی ہائٹ ہے جو آپ اسے کہیں لیکویڈ کی ڈیپٹھ جو ہے اسے ہم ایچ کہتے ہیں یہ ایچ والد ہو ہے اور یہ جی گریوٹیشنل ایک سیوریشن ہے آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں اور یہ جو رو ہے یہ اسی لیکویڈ کی ڈنسٹی ہے تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس یہ وزی چیزیں کیس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں اسٹوڈنٹس یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہے ایچ ہائٹ آف لیکویڈ یا لیکو آپ جو اسے کہنا کہیں اور اس کے اندر مرکری موجود ہے تو مرکری کی ڈنسٹی اور گریوٹیشنل ایکسیوریشن بھی آپ ایسے ایسے سے جانتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم جب یہ ویڈی چیزیں دیکھتے ہیں اور یہاں بھی یہ ویڈیو سبچیوٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ ایسے آتی ہیں مرکری کی ڈنسٹی ہے رون ٹمپریچر کے اوپر وہ کی ہے آہ ترٹین تھاؤکنن این سکس ہنڈرڈ کے جی پر میٹر کیو اور سٹوڈنٹس جی کی ویڈی آپ کو بتا ہے ٹین ہنگ مومن لیتے ہیں اور ایچ یہاں پہ یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے سٹوڈنٹ ہم جتنی مرضی لیندھ کا یہاں پہ ٹیوب لیں جب اس کے اندر ہم پر مرکری ڈال کے اسے ہم اُلٹا کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو ایچ آتا ہے یہ ہائٹ ہمیشہ ہمیشہ 0.76 میٹر یہ اس کے ایک والا آپ لوگوں کو ملے گی ہمیشہ ایسا ہی ہوگا چاہے یہ ٹیوب ہم بڑی لیں چھوٹی لیں جتنا بھی ہم لیں گے اس کی ہائٹ ہمیشہ مرکری کی یہ جو ہائٹ آئے گی یہ 0.76 میٹر ہی آئے گی جب ہم یہاں تے پریشن کی ویڈیو فائنڈ کرتے ہیں تو وہ ارموز کا جاتی ہے 101 1.1300 پاسکل سب یہ پاسکل کیا ہے پاسکل پریشن کا ایس آئی یونٹ ہے دیکھیں ہم نے یہاں پہ سارے کے سارے ایس آئی یونٹ سے بھی ہیں اس کا بھی ہم نے ایس آئی یونٹ میں اس کی ویلیو کو دیکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہاں پہ اگر ایس آئی یونٹ ہیں سارے تو جو آنسر آئے گا وہاں پہ ہم نے ایس آئی یونٹ ہی لیکنے یہ آپ پہلے سے باتیں جانتے ہیں اور سٹوڈنٹس ہی جو پاسکل ہوتا ہے یہ پاسکل ایکول ہوتا ہے نیوٹن پر میگر سکیئر کے ترکل ایکسی آپ لوگانے بعد یاد رکھنے ہیں تو سٹوڈنٹس اب یہاں پہ لیکن پریشر ایگزرٹ ہو رہا ہے وہ اتنا ہے تو چونکہ یہاں پہ لیکن پریشر اور یہاں پہ لیکن پریشر ایکول ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایٹموسفیرک پریشر بھی یہ ہی ہوگا اتنا ہی ہوگا تو سٹوڈنٹس اس طرح سے تون فائن کرتے ہیں اکماسفیرک پریشر کو اب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ ایٹماسپیرس پریشر کو میرے کرنے کے لیے ہم ہمیشہ مرکری بیرو میٹر ہی کیوں یوز کرتے ہیں ہم وارٹر اس لیے بھی کیوں یوز نہیں کر لیتے جو کہ عام طور پر ویلیبل ہے تو اس کی ریزن سٹوڈنٹ ہم جاننے ہی کوشش کرتے ہیں وہ بھی ہم اسی ایکویشن کو ہم پر ہم یوز کریں ایک میں نے یہ بارو میٹر کیا ہے جس کے لیے میں نے ایکویشن یہ دکھی ہے آپ لیٹس یہ کنسیڈر کریں یہ میں نے ایک ہیچ میں ایک اور بارٹر لیا یہ ہے اس کے اندر میں نے یہاں پر یہ پانی فیل کر دیا اور میں نے ایک اور ٹی لی ہے اس کے اندر میں نے مکمل یہ پانی فیل کر دیا اب میں جا کرتا ہوں جسے اس کے اندر ریٹا یہاں پر اینمرٹ کر کے یہاں پر اسے رکھ دیتا ہوں اب ہم اس کے لیے لیٹس میں کہتا ہوں وہ پانی Lot غرہ honeymoon ہے اس وقت وہ یہ ہے اسے میں کہہ دیتا ہوں hw ٹھیک ہو گیا مطلب یہاں پہ آگے پانہ ہی رکھ گیا اتنی h کی اوپر تو اب میں اس انسٹرومنٹ کے لیے وہ ایکویشن لکھوں گا تو پریشر کو میں پتہ ہے یہاں پہ جو لگ رہا ہے باہر پڑا ہوئے سیم لیول پہ دونوں پڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہاں پہ پریشر تو یہاں پہ سیم ہوگا تو اس کے لیے ایکویشن بن جائے گی is equal to rho رو سے مراد ہے وارتر کی لینسٹی میں سے رو جو لکھ رہا ہوں جی جی ہی رہے گا اس میں گرافٹیشنل ایسٹریریشن ہے کانسٹینٹ اور ایچ ایچ یہاں پہ ایچ و ہم دیں گے اسے میں سیدینس ایکویشن نمبر 2 کہہ دیتا ہوں اسے ایکویشن نمبر 1 کہہ دیتا ہوں میں کیا کرتا ہوں اس دونوں ایکویشن کو آپس میں ڈیوائیڈ کر لیتا ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا اس ایکویشن کو اس سے ڈیوائیڈ کر رہا ہوں پریشر left hand side left hand side سے ڈیوائیڈ ہوگی رو جی ایچ وہ یہاں پہ ہو جائے گا رو ڈیو دی اچ و یہاں پہ جی کے ساتھ g نہ ہو جائے گا پی کے ساتھ v نہ ہو جائے گا یہاں وہ بچ جائے جائے گا اب ض郾ہ ڈیوائیڈ اورきます رو ڈڈیوaku اور یہ ہو جائے گا عایش ھڈیوائیڈ اب میں میں کہ کرنا ہے یہ جو ایچ ہے اسہ میں دوسری د chef's دے جاتا ہوں اور دنسٹی کو اس طرف دینے دیتا ہوں دونے یہ ہو جائے گا یہ ادھر اوپر آ جائے گا یہ بیواری ہو جائے گا اوپر آنی چیزہ دوسری طرف واقعی نیچے آ جائے گی یہ ہو جائے گا رو اور رو و جہاں سے انٹرسٹنگ دائی کے رزال میں کرنے والا ہے جو پانی کی دنسٹی ہے وہ کم ہوتی ہے اور جو مرکری کی دنسٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور کتنی زیادہ ہوتی ہے مرکری کی ڈنسٹی ہے وہ 13.6 ڈمیز زیادہ ہوتی ہے پانی کی دنسٹی سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں یہ جو رو ہے یہ مرکری کی ڈینسٹی ہے میں اسے لکھ سکتا ہوں کہ مرکری کی ڈینسٹی اکوال ہو گی 13.6 into density of water میں transfusion دیکھ سکتا ہوں میں کیا کرتا ہوں رو کی ویلیوں کو یہاں پر سبسٹیوٹ کردیں تمہارے پاس جو رزرٹت آئے گا وہ ہی بڑا انٹرسٹین سا ہوگا تو سٹوڈینس یہ ہو جائے گا तो यहां पर मैं लिए एक रॉजेता हूँ थर्टीन पॉइंट इन्टू यहां मैं हो जाया एक यह दोना आपस में तो यह हो जाएगा हम यह हो जाएगा بڑا ملدار سا وہ کیا ہے دیکھیں جو height of water column ہے یہاں پہ HW وہ 13.6 times mercury column سے زیادہ ہوا رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں 13.6 times بڑا یہ tube لینی پڑے گی اگر ہم کیا کریں water وارٹر بیرومیٹر بنائیں مرکری بیرومیٹر تو سٹوڈنٹس یہ پڑھائیں سی بات ہے اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ اس کی جو height آئی تھی وہ کیا تھی 0.76 meter اب اگر ہم water parameter کے لیے water column کی height فائنڈ کرنا چاہیں تو وہ کیا آ جائے گی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں مرکری کے لیے 0.76 میٹر چھوڑا جائے گا 13.6 multiplied by 0.76 یہ آلماسٹ آئے گا 10 میٹر 10 میٹر سے تو زیادہ آئے گا میں اپروکسی میٹری 10 میٹر لگ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم water parameter use کریں تو یہ جو height of water column ہوگی یہ 10 میٹر ہوگی اور مرکری کے لیے 0.76 میٹر تھی اب آپ لوگ simply کہہ سکتے ہیں کہ 0.76 میٹر کی اگر height column کی ہے مرکری column کی اسے handle کرنا زیادہ easy ہے بنسبت 10 میٹر کے column کو handle کرنے سے تو اس لیے ہم water parameter کی بجائے مرکری barometer کو use کرتے ہیں یہ question women students پوچھے جاتا ہے exam میں تو آپ لوگوں نے اسے اچھی طریقے سے تیار کرنا ہے تو یہ تھے آج کے ٹاپک کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ م Yar Congressman چھے پوچھے